کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سخت جان کمانڈو جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف نے اپنی زندگی کے آخری برس کس تکلیف میں گزارے وہ کس بیماری میں مبتلا تھے کہ جس بیماری کا یورپ سے لے کر امریکہ اور جاپان تک بھی علاج ممکن نہ تھا اور بڑے بڑے ڈاکٹرز سر پکڑ کے بیٹھ جاتے اور ہاں پرویز مشرف نے اپنی آخری سانسے کن حالات میں لی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا پرویز مشرف کا نام دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا اپنے دور اقتدار میں ان کا ذکر نامی گرامی لوگوں کی فہرست میں دسویں نمبر پر آتا تھا ان کا ایک ایک لیکچر ایک ایک ملین ڈالر کا سیل ہوتا تھا دنیا کے سربراہان ان سے ہاتھ ملانے کے لئے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے ان کی پارٹی کو سوشل میڈیا پارٹی کہا جاتا تھا اور ان کے زمانے میں وہ ٹویٹر پر عمران خان سے بھی زیادہ فالورز رکھتے تھے لیکن پھر دوہزار آٹھارہ میں اچانک ان کا وزن گرنا شروع ہو گیا ڈکٹرز کے معاینے کے بعد یہ پتا چلا کہ پرویز مشرف کو ایک بہت ہی سنگین قسم کی بیماری ہے جو اس وقت صرف پچیس لوگوں کو لاحق تھی ایک دور تھا کہ پرویز مشرف کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ عربوں کے بھی مقبول لیڈر تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب جب باہر جاتے تھے تو ان کو رسیب کرنے کے لئے سربراہوں کی اور شہزادوں کی لائنیں لگ جاتی تھی انہوں نے کانگرس میں بھی خطاب کیا اس کے علاوہ دنیا کے مشہور جریدوں میں بھی ان کی تصویریں لگائی جاتی تھی لیکن اس کے بعد پرویز مشرف کے زوال کا ٹائم شروع ہوا تو ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا وہ دبائی اور پھر لندن چلے گئے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جہازوں میں سفر کرتے یونیورسٹریوں میں خطاب کرتے اور ان کا ایک ایک لیکچر ایک ایک ملین ڈالر کا سیل ہوتا اس طرح پرویز مشرف نے خطابات کر کے ڈالرز میں پیسے کمائے وہ بھارتی ٹی وی چینلز پر بھی اپنی ماہرانہ رائے دیتے نظر آتے فیزیکلی تو پرویز مشرف بلکل ٹھیک تھے ان کی سکن بہت گلو کرتی تھی ان کے جسم میں بہت جان ہوتی تھی ان کی آواز بہت دلکش تھی ان کی آواز کو لوگ میگنیٹک ویوز کہتے تھے جب وہ تقریر کرنے لگتے تو سامین کو اپنی جانب مائل کر لیا کرتے ہر کوئی ان کے الفاظ کی گہرائی میں گم ہو جاتا ایک دفعہ انہوں نے انڈیا میں خطاب کیا تو اس پورے ہول میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکتا ان کی گفتگو بہت زبردست ہوتی وہ بہت عالی شخصیت کے مالک تھے باہر جانے کے باوجود بھی وہ پاکستان کی سیاست میں زندہ رہے لیکن پھر اچانک دوہزار اٹھارہ کے آخر میں ان کے وزن میں کمی آنا شروع ہو گئی اور وہ نسمانی کمزوری کا شکار ہونے لگے معاینے کے بعد پتا چلا کہ وہ ایک سنگین بیماری کا شکار ہے جو اس وقت صرف پچیس لوگوں کو تھی ان کی ہڈیوں میں سے جان ختم ہو گئی ان کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی ان کی سکن لٹکنے لگی ان کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ان کے گردوں میں درد ہونا شروع ہو گیا اور وہ ورزش نہیں کر پاتے تھے ان کو بات کرنے میں دشواری پیش ہونے لگی ایک عجیب قسم کی بیماری تھی جس کے بارے میں چند لوگ جانتے تھے دوبائی کے ڈاکٹروں کو بیماری سمجھ میں نہ آئی پھر ان کی ریپورٹس کو لندن بھیجا گیا مگر ان کو بھی بیماری سمجھ میں نہ آئی پھر کسی نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج صرف امریکہ میں موجود ہے لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے پرویز مشرف کو ویزا نہیں دیا اور انہیں دوبائی ہی میں رہنا پڑا ان کی ریپورٹس امریکہ بھیج دی گئیں تو تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ ایک نایاب قسم کی خوفناک بیماری کا شکار ہیں جس کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا پرویز مشرف کی بیماری کو ڈائیگنوز کرنے میں ایک سال لگ گیا اور جب پتا لگا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ لا علاج مرض ہے پھر مشرف صاحب کی اجازت سے ان کو ٹرائل میڈیسن دینی شروع کر دی گئی کہ شاید کوئی بہتری آ جائیں انہیں پہلا انجیکشن لندن میں دیا گیا جب بہت ہی تکلیف دے مرحلہ تھا بتایا جاتا ہے کہ جب یہ انجیکشن پرویز مشرف کو لگایا جا رہا تھا تو ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹروں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لاکھوں روپے مالیت کا یہ ٹیکہ لگوانے کے بعد پرویز مشرف واپس دبائی آ گئے ان کی روز باروز حالت خراب ہوتی گئی جلد مکمل طور پر لٹک گئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے اب تو وہ گھر بھی نہیں جا سکتے تھے ان کا مسکن اسپتال کا ایک کمرہ تھا اور پھر پانچ فروری جب پاکستانی قوم یوم کشمیر منا رہی تھی کہ ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سابق صدر پاکستان اس دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پرویز مشرف گزشتہ سات سالوں سے دبائی میں رہائش پذیر تھے مشرف صاحب پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت رہے اس اعتبار سے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو طاقت کے نشے میں ایک طاقتور اپنے دور اقتدار میں حاصل اختیارات کے باعث کرتا ہے مشرف صاحب کے مخالفین آج ان کی وفات کے موقع پر جہاں ان پر لان تان کر رہے ہیں وہیں جنت و جہنم جو کے سرسر بندے اور رب کا معاملہ ہے وہ یہیں بانٹی جا رہی ہے مشرف صاحب کی موت پر تنگ دل اور نفرت کرنے والے اپنی منافرت کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور جنت و دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے قدرت کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں اور کچھ دل کو ذرا بڑا کر کے رحم کی اپیل کر رہے ہیں پرویز مشرف کی ٹائم لائن پر نظر دوڑائی جائے تو وہ گیار آگست انیس سو تین تالیس کو دلی میں پیدا ہوئے انہوں نے کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی پرویز مشرف نے بعد میں ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو اکسٹھ میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف نے کمانڈ اینڈ ستاف کالج کوٹا سے گریجویشن کی اور رویل کالج اور ڈیفنس سٹاڈیس برطانیہ سے بھی کورسز کیے سابق صدر پرویز مشرف نے بعد میں سپیشل سرورسز گروپ میں بھی شمولیت اختیار کی انہوں نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں بھی حصہ لیا پرویز مشرف سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے پرویز مشرف کو کائگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے پرویز مشرف نے بار اکتوبر انیس سو انانوے کو نواز شریف حکومت ختم کر کے چیف اگزیکٹیو کا عہدہ سنبھالا پرویز مشرف نے نائن الیون کے حملے کے بعد فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش قبول کی اپریل دوہزار دوہ میں ریفرنڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے پرویز مشرف دوہزار چار میں اسمبلی سے مسلم لیگ کاف کی حمایت سے آئین میں سترمی ترمیم کرا کے مزید پانچ سال کے لیے بابردی صدر منتخب ہو گئے جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے نومبر دوہزار ساتھ میں آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معذول کیا جو بڑا تنازہ بنا اور عدلیہ آزادی کی تحریک شروع ہی ان کے دور میں ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کے اختتام پر بینظر بھٹو دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے اقدار میں آتے ہی صدر پرویز مشرف کے خلاف معاخذے کی تیاری شروع کر دی جس پر پرویز مشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے پرویز مشرف نے سن دوہزار ساتھ میں ملک میں ایمرجنسی کا نفاظ کر کے ججوں کو گھروں میں نظر بند کیا تھا جس پر ان کے خلاف بعد ذا آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلایا گیا اس مقدمے میں سترہ دسمبر دوہزار انیس کو جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں بننے والی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا مرہوم پرویز مشرف کے ٹویٹر پر دو اشاریہ چھے ملین فالورز تھے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں اراکی صدر صدام حسین کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی